ناظرین یہ روڈ کے اوپر خوبصورت سا فلیٹ ہے جسی آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کے دو کمرے ہیں کچن بات آگے بالکنی ہے اس کی دو گاڑیوں کی یہاں پہ پارکنگ موجود ہے گیس اس ایریا میں ہے لیکن پلازا چکے ابھی نیا بنا ہے صرف گیس نہیں لگی باقی بجلی پانی یہاں پہ موجود ہے یہ جو روڈ اوپر جا رہی ہے یہاں پہ اس کی پارکنگ ہے دو گاڑوں کی آپ کو پارکنگ مل جائے گی اس پلازا کے نیچے اور پلازا سے جو ہی آپ اوپر آئیں گے تو آپ کے پاس یہ دوسرا آپ کو ایریا ملے گا جو آپ کے پاس اپارٹمنٹ آپ کا اپنا ہوگا اچھا اسی کمپلیٹ ویڈیو کہاں پہ لوکیشن سارے ویڈیو انڈ تک دیکھیں گے تو انڈ میں اس کی لوکیشن بھی بتائی ہوئی ہے باقی قیمت وغیرہ کیا ہے پرائیس کیا ہے وہ ساری ویڈیو کے اندر موجود ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ساری انفرمیشن پر دیتے ہیں اس بارے میں جیسے ہم لوگ انٹرنس لیتے ہیں تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہاں روڈ سے آپ آئیں گے اوپر اس کے بعد ہم اس فلیٹ کی انٹرنس لیں گے اس فلیٹ کی اس کی میں سائٹ سے گریل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے سائٹ سے یہ اس طریقے سے یہ ہے اس فلیٹ کی انٹرنس لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم جو ہن گیٹ کے اندر انٹر ہوں گے تو کچھ اس طریقے کا منظر آپ کے سامنے ہوگا جو یہ چھوٹا سا ایریا آپ کے لیے ہے یہ ایریا آپ کے لیے ڈسٹریبیشن کے لیے ہے آپ کے ڈور سے لیے ایک ڈور اس طرف ہو جاتا ہے ایک ڈور اس طرف ہو جاتا ہے یہ والا جو ڈور ہے اس طرف اگر ہم لوگ جائیں گے تو ہمیں یہاں پہ اندر جو ہے ایک عدد بیڈروم آپ کو یہاں پہ ملے گا جی یہ بیڈروم آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے سیلنگ اوپر اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ والا اور اگر اس فلیٹ کی بات کریں تو بھائیہ یہ زمین کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پہ جو فلیٹ آتے ہیں ان فلیٹ میں سے یہ ہے روڈ کے بالکل ساتھ ہے اس طریقے سے اس کی ونڈو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے الومینم کی ونڈو یہاں پہ یوز کی گئی ہے ساتھ میں اس طریقے سے ڈور یوز کی گئی ہے ڈور جو ہیں وہ چائنہ کے ہیں سولٹ لگڑی نہیں ہے چائنہ والی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے اس کی وہ لوہی کی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طریقے سے یہ ایک اس طرف ونڈو آ جاتی ہے ایک ونڈو آ جاتی ہے ہماری اس طرف سے یہ ونڈو جو ہے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی ہے اس طرف چلی جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے آپ کا ایک ادر واش روم جس کی ٹائلز جو ہیں آپ دیکھیں گے فلورنگ سے لے کر اوپر در خوبصورہ ڈیزائن ہے ٹائلز کا اور اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ادر و والا کموڈ ہے و و سی والا ٹھیک ہو گیا اور اس طریقے سے ہے اور واش روم کا سائز چھوٹا ہے اور تھوڑا سا تکون ٹائپ ہے لیکن اتنا واش روم ہے جس پہ نہایا جا سکتا ہے اور باقی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھلا آپ کا بیڈ روم آ جاتا ہے اس کی دیواریں بغیرہ جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں کلیر ہیں یہ واش روم کے ساتھ تھوڑا سا سیم کرتا ہے تو پانی کی وجہ سے یہ اس سرح پینٹ ہوا ہے باقی جو ہے ادھر تھوڑا سا ہوا ہے یہ پانی جہاں لگا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کہیں پہ بھی نہیں پینٹ ابھی جو ہے اس کا سولیٹ وال پٹی والا جو ہوا وہ صحیح کمپلیٹ اس طریقے سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری سموتنے سے اس کی وال کی بحال ہو جائے گی تو یہ اس کا یہ سین ہے یہاں پہ بجلی تو آپ نے دیکھ لئی ہے پانی یہاں پہ بے شمار ہے موجود ہے یہ من انٹرنس تھی اس کے بعد یہ تھوڑی سی ہوا دار کیلئے جگہ چھوڑی یہ باہر ایریا ہے جہاں پہ جوتے وغیرہ رکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہی ہم انٹرنس لیں گے سیکنڈ ڈور کی تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک عدد خوبصورتا کچن جہاں پہ گرین آئٹ شیوز کیا گیا ہے شرپ وغیرہ بنا کے ساری سینی اس طریقے سے کر دیا گیا اور یہ کافی اوپن سپیس اوپن ایریا چھوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بیٹ روم کی طرف بھی جا سکتے ہیں پلاس آپ کی جو ونٹیلیشن کے لیے کھڑکی یہاں پہ ہے اس کا بھی کافی بڑا سائز یہاں پہ رکھا گیا تاکہ لائٹ پلاس جو ہوا ہے ونٹیلیشن ہے وہ پراپر ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے اس طریقے سے ٹائلز لگا کے اس ایریا کو اور مزید خوبصورت بھی بنایا گیا ہے اور یہ ایریا بھی کافی کشادہ ہے یعنی یہ کمرے جتنا یہ ایریا ہے اور اس طریقے سے اس کی سیلنگ کی سجاوٹ کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ڈور آ جاتا ہے نیکس ڈور میں ہم جو ہی جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور بیڈروم آ جاتا ہے دور ٹو دور ڈاریکٹ ہی اس دور یہ بیڈروم جو ہے اس کا سائز تھوڑا سا اس سے بڑا ہے ساتھ میں آپ کے پاس دیکھیں گے کہ یہاں پہ سیلنگ جو ہے وہی ڈیزائن کے ساتھ خوبصورت یہاں پہ لگائی ہے اور یہاں پہ ابھی فین بغیرہ نہیں لگائے گے اس طریقے سے اور یہاں پہ کوئی جو ہے تھوڑی سی بجلی کا بھی ابھی کام رہتا ہے باقی یہاں پہ کبرز ہیں اور صرف ڈیزائن کے ساتھ کبرز بھی تیار گئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں جہاں تھوڑا بہت پانی لگا وہاں پہ اس طریقے سے ہوا پینٹ کا باقی کلیر ہے یہاں پہ ونڈو بھی رکھی گئی ہے دور پلس ونڈو دونوں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ روشنی بھی زبردست ہے اور لائٹ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دور ہے یہ آپ کو لے کے جاتا ہے ایک چھوٹا سا ٹیرس آپ کا جو سامنے فرنٹ پہ آتا ہے اس طرف لے کے جاتا ہے باقی آپ اس کی فلورن بگرہ چیک کر لیں گے ٹائز بگرہ چیک کریں گے اور یہ سامنے رہا اس طریقے سے ہی لیا اور ساتھ میں بیگ پہ ہمارے پاس رہا گی واش روم تو ہم اس واش روم کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کچھ رہی اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس انگلیش ٹائلٹ لگائی ہے وہاں پہ پاکستانی کموڈ لگایا گیا ہے اور اس طریقے سے ٹائل لگا کے یہ کام یہاں پہ ختم کیا گیا ہے اس طریقے کے ساتھ اور یہ یہاں پہ رہا اس طریقے سے دور جتنے بھی ہیں چائنہ دور ہیں شیٹ والے دور لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے اور یہاں سے یہ کبڑ ہے آپ کے پاس یہ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں باہر کے جانب ہمارے پاس یہ ٹیرس آتا ہے اس طریقے سے جو کہ جس کی شیپ ناسپیر ہے نہ کچھ لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ جتنے بھی چیتھا ایریا سب کو اکیپائی کر کے تو ایک بڑی سپیس یہاں پہ کریئر کی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک آگیا آپ کے پاس سنگ واش بیسن آگیا شیشہ لگا ہے ساون کنگی سپوئے موجود جی اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا رکھا گیا اپنی پروٹیکشن سیفٹی کے لیے اور خوبصورت گرل لگا کے اس چیز کو پروٹیکٹ بھی کیا گیا خوبصورت بھی بنایا گیا ہے اور بچوں کے لیے بھی اور سامنے اس طریقے سے سٹنگ ایریا آپ کا بنایا گیا اور ساتھ میں یہ والے شیشے بلائنڈ لگا گیا آپ بیٹھیں تو آپ کو باہر سے کوئی نظر آنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم ٹیرس کی بات کہیں تو ہمارے پاس یہ ٹیرس کچھ بنتا ہے اس طریقے سے اچھا یہ جو ٹیرس ہے اس کے نیچے یہ ہمارے پاس ڈاریک روڑ آ جاتی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی روڑ آ جاتی ہے اور اس طرف سامنے روڑ اور سامنے فلیٹ نیچے کچھ دکانیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ روڑ آ جاتی ہے کچھ اس طرف اس طریقے سے یہ روڑ κάât نظارہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ تقریباً سارے ہی گھر بنے میں اور اس جگہ کا نام اگر بات کریں تو ہم یہ اہتہ نور خان ہے جو بلکل مری مال روڈ کے بلکل پاؤں میں دامن میں وجود ہے اور یہاں سے ایکسپریس وے سے اگر آپ آئیں آپ کچھ سات آٹھ دس منٹ لگیں گے ایکسپریس وے سے تو آپ سیدھا لارنس کالیج والی روڈ کے اوپر یہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا اور مین روڈ سے اوپر سے اگر آپ نیچے آئیں لارنس کالیج والی روڈ یہ ایکسپریس وے روڈ کی جو اوپر مین روڈ ہے تو آپ کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ لگتا ہے اب ہم لوگ واپس جائیں گے تو آپ کو وہ بھی میں دکھا دوں گا تو اس طریقے سے کچھ جو ہے یہ یہاں پہ فلیٹ بنا گیا ہے جس کے نظارے کو سامنے اس طریقے سے آپ کو دکھاؤں میں یہ سامنے آپ کا لارنس کالیج ہے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آج کے ساتھ ہی آگے لارنس کالیج ہے اور اس کے سامنے والے ایریا بات کریں تو آپ کے پاس ایکسپریس وے آجاتی ہے اور یہ سامنے آپ کے پاس لوڈ ٹوپا اور اس طریقے سے نظارے جو بلڈنگ کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہے اس طریقے سے یہ یہاں پہ پورا کا پورا فلیٹ بنتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ اس کا ایریا کتنا ہے تو ساڑھے آر سو سکیر فٹ اس کا ایریا ہے پانی موجود ہے بجلی موجود ہے اس ایریا میں گیس بھی موجود ہے لیکن دکت یہ ہے کہ یہ فلیٹ ابھی نیا نیا بنائے جس کی وجہ سے تب تک گیس کے جو میٹر سے وہ لگائی نہیں گئے لیکن اگر آپ آتے ہیں تو اس کو لگاتے ہیں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ بھائی اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تو ڈیمانڈ اس کی جو ہے وہ ایٹی فائف ہے یعنی کہ پچاسی لاکھ روپے اس کی فائنلڈ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایسی ڈیمانڈ ہے جو انتہائی مناسب رکھی گئی ہے یہاں کی مناسبت کے لیاز سے بلکل مالورڈ کے دامن میں ایکسپریس وے کے بلکل ساتھ روڈ گر تک پارکنگ گر تک وہاں پہ صرف صرف پچاسی لاکھ کے اندر آپ کو یہ خوبصورہ فلیٹ مل سکتا ہے اگر آپ رینٹ پہ رہنا جاتے ہیں تو آٹھ لاکھ روپے آپ کو جو ہے یہ سلانہ کے حساب سے آپ کو رینٹ پہ بھی مل سکتا ہے اور لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ لیں گے تو آپ بھی اسے رینٹ پہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ سلانہ آٹھ لاکھ روپے یہاں سے کم آ سکتے ہیں تو اچھی خاصی انویسٹمنٹ بھی ہے یہ ہم لوگ اس کے باہر آگے باہر آتے ہی جو میں آؤں گا تو آپ نے گاڑی یہاں پہ لے کے نہیں آنی بلکہ آپ کے لیے گاڑی کے لیے یہاں پہ پارکنگ موجود ہے یہ والا ایریا تھا جس کی ہم بات کر رہے تھے جس کو ہم جو ہے ابھی اوپر ریویو کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ نیچے پارکنگ کا ایریا آپ کا یہاں پہ آپ اپنی دو گاڑیوں کی آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ اپنی دو گاڑیاں یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں اس کا بھی ایریا پارکنگ کا کافی زیادہ ہے جی اس طریقے سے یہ یہاں پہ آپ کے پاس مزید روڈ آ جاتی ہیں جو آگے کی طرف چلی جاتی ہیں ادھر بھی اپارٹمنٹس بغیرہ بنے میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے نیچے چلی جاتی ہے ادھر بھی گھر بغیرہ آئیں اور ساتھ میں کچھ سوڑا سا اس طریقے سے یہاں پہ بھی آ جاتی ہے جی تو یہ والا رہا آپ کا مین پارکنگ کے سب سے اوپر والا جو پہلا آپ کا جو ہے وہ اپارٹمنٹ جس کا بھی ہم نے ریویو کیا ہے وہ یہاں پہ ہے جی یہاں سے اگر آپ کو میں دکھاتا چلوں تو یہ روڈ رہی یہ روڈ کا سائیڈ کا ایریا پارکنگ کر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہا اس طریقے سے پارکنگ اور یہ ابھی جو فلیڈ تھا جس کے ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آپ کو میں بتا رہا تھا یہ والا ایریا ہے جی اور باقی بھی یہاں پہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں خوبصورت جگہ ہے بہترین جگہ ہے ساف ستری جگہ ہے کوئی دکت پریشانی والی جگہ نہیں ہے ریجسٹری انتقال والی جگہ ہے وہ گاڑیوں کی پارکنگ کے ساتھ خوبصورت فلیڈ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بالکل ایکسپریس وے ہے اور جو مری مال روڈرز کے بالکل دامن میں اور بالکل قریب ہے ایکسپریس وے سے آپ اگر آتے ہیں جگہ گلی سے آتے ہیں جگہ میں بتا دیتا ہوں جگہ گلی سے آئیں گے تو آپ کو یہاں آتے ہوئے تقریباً دس منٹ لگیں گے اور اگر آپ ایکسپریس وے سے اوپر جو شورٹ رستہ آتا ہے وہاں سے آئیں گے تب بھی آپ کا تقریباً دس منٹ لگیں گے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہ ہے جی وہ ایریا ابھی مزید اس کی اوپر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی وجہ سے صرف یہاں پہ گیس نہیں لگی باقی گیس اگر آپ کو میں دکھا ہوں تو گیس کہاں کہاں لگی بھی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گیس موجود ہے وہ دکھیں میٹرز اوپر تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ گیس نہیں ہے گیس یہاں پہ ہے صرف ان کا کیونکہ نیو نیو سٹرکچر اس کا تیار ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ابھی گیس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ سارا یہاں کا نظام ہے جی اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے روٹ کے اوپر جو ہے یہ خوبصورت سگر جو ہے وہ بنا ہوا ہے کچھ اس طریقے کا یہ تھا جی سارا کا سارا اس کے ریویو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا